بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ عزیز اپنے تیسرے سبق قصیدے میں آپ کا استحبال ہے جیسا کہ ہم ابھی تک دو سبق پڑھ چکے ہیں اس کے سوال جوابات لکھ چکے ہیں نوٹس بھی دیئے گئے تھے نوٹس بھی لکھے ہیں تو اب ہم تیسرے سبق قصیدہ پڑھیں گے تیسرے سبق قصیدہ اس کا نام ہے آپ کی کتابی جیسے کہ یہ سبق کا نام ہے قصیدہ جیسے کہ پچھلی دنوں میں آپ کو بتایا تھا اردو عدد کی دو قسمیں ہیں ایک نظم اور ایک نفر ایک نظم نظم کے اقسام میں بہت سارے میں نے بتایا تھا آپ کو جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اس کو حمد کہتے ہیں جس نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے اس کو نعات کہتے ہیں اور جس میں کرییشن کی تعریف ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی بندے کی یا دنیا کی کائنات کی تعریف ہوتی ہے تو اس کو نظم کہتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر جو آج ہم سبق پڑھیں گے اس کو قصیدہ کہتے ہیں قصیدہ جو ہے ایسا سنف ہے نظم کے جس میں کسی انسان کی یا تو تعریف کی جاتی ہے یعنی مدح کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے یعنی ہجو کی جاتی ہے اب اس سبق میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے شروع میں لکھا ہوا ہے قصیدہ لفظ کے نیچے شیخ محمد ابراہیم زب شیخ محمد ابراہیم زب یہ شاعر ہیں جو قصیدہ لکھنے ہیں دیکھیں جی آپ غور سے پہلے آپ اپنی کتاب پر املی رکھئے اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ محبوب علی خان نظام عاصف جا پڑھئے آپ نرے ساتھ اللہ کرے پڑھئے اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ محبوب علی خان نظام عاصف جا ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے گھر بیٹھے کیا کرتے ہوں اللہ اللہ یہ ہے اس کو ربائی کہتے ہیں اس میں جو ہے چار مصرے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اللہ کرے شاد رہے تو دعا دے رہے ہیں شاد کے معنی ہے خوش شاد کے معنی ہے خوشی اسی سے ہے شادی خوشی کا موقع اسی سے عید عید کے معنی بھی خوشی عید کے دن بھی آدمی خوش رہتا ہے شادی کے دن بھی خوش رہتا ہے لفظ شاد کے معنی ہے خوش اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ اور اپنا بادشاہ اپنا جو بادشاہ ہے جس کی ریایہ میں ہم ہیں اللہ کرے کہ وہ خوش رہے وہ کون ہے بادشاہ محبوب علی خان نظام عاصف جا بادشاہ جو نظام ہیں ہمارے عضربات کے وہ عاصف جا خوش رہے ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے وظیفہ مطلب سکالرشپ وظیفہ means سکالرشپ جو منتلی دیتے ہیں یا year لی دیتے ہیں six months دیتے ہیں یا three months میں ایک مرتبہ دیتے ہیں وظیفہ دیتے ہیں جیسا کہ پینشن ہوتا ہے بودوں کو دیتے ہیں یا سٹوڈیٹس کو سکالرشپ دیتے ہیں تو اسی طرح کے ریٹیرمنٹ پرسن کو پینشن دیتے ہیں اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں اسی لیے جو ریٹیرمنٹ پرسن ہوتا اس کو وظیفہ یاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وظیفہ یاب ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے تو ان کو جو ملتا ہے یا ہمیں جو ملتا ہے وظیفہ جو سکالرشپ ملتا ہے ماہانہ یا تین مہینے Yoon 6 مہینے میں تو وہ کیسا بہترین وظیفہ ہے کیسا پینشن ہے گھر بیٹے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ کوئی کام نہیں کرتا ہوں بس اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں اور مجھے ماہانہ میرا پنشن ملتا رہتا ہے تو ایسا بادشاہ جو ہمارا عاصف جاہ ہے اللہ اسے خوش رکھے یہ دعا دے رہے ہیں اب اس میں کیا ہونا ایک بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں اب اس میں سوالہ دیکھئے کیا ہے مذکورہ بالا اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے مذکورہ بالا اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ جو شعر کوئی کر رہا ہے وہ شاہر کیا کہنا چاہتا بتائیے مجھے بتائیے نا کہ عاصف جاہ جو بادشاہ ہے جو نواب ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایسا بہترین بادشاہ ہے ہمارا ایسا نواب ہے جو ہم گھر بیٹے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ان کو پینشن یا سکالرشپ دے رہے ہیں دوسرا کوشن دیکھئے کیا آپ کو چار مصروں والی کوئی اور نظمی یاد ہے چار مصرے والی کوئی اور نظمی یاد ہے تو آپ سنائیے یاد ہے تو سنائیے نہیں تو جو ہے میں آپ کو چار مصروں والی ایک نظم سناتا ہوں اس سے پہلے لئے آپ کو کلیس میں سنائی تھا لیکن آپ کو یاد دیا نہیں ہو جائے گی ہمیں اپنوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اپنوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو ملا نہیں اکھوتے دیکھا ہے پہلا مصرہ دیکھئے ہم نے اپنوں کو دور ہوتے دیکھا ہے دوسرا مصرہ ہے ہم نے اپنے ہم نے اپنوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو ملا نہیں اسے کھوتے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں پھول صلاح ہستے ہیں ہم نے پھولوں کو بھی تنہائی میں روتے دیکھا ہے تو یہ چار مصروعہ ربائی ہوتا ہے اسی بہت ساری نظمیں ہیں آپ کو بھی یاد ہوں گے آپ بھی بول سکتے ہیں تیسرا سوال دیکھیں جو ہم کو دیا ہے مندرزہ بالا نظم اردو عدب کی کونسی سنف ہے کونسی سنف ہے میں نے بتایا تھا نظم کی بہت ساری سنف ہیں ایک ناتھ ہے ایک نظم ہے اور ایک حمد ہے اور اسی طریقے سے مرسیہ بھی آتا ہے تو یہ کونسی قسم ہے یہ ہے تصیدہ کیا ہے یہ تصیدہ جس میں ایک بادشاہ کی تاریخ کی گئی ہے نیچے آئیے اس کے نیچے والے باکس میں آپ دیکھ لیچے مقصد اب یہ جو سبت ہے اس کا مقصد کیا ہے کیوں پڑھانا چاہتے ہیں آپ کوئی شاہر مقصد ہے تصیدہ نظم کی ایک ایسی سنف ہے جس میں کسی کی تاریخ یا مضمت بیان کی جاتی ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تصیدہ نظم کی ایک ایسی سنف ہے جس میں کسی کی تاریخ یا مضمت تاریخ کی بلے تو اس کے اچھا ہی ہوتی ہے مضمت اس کی برائی کی جاتی ہے اس میں اشعار کی تعداد زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اشعار کتنے ہو گئے ہیں ڈیڑھ سو ہوتی ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا یہ تصیدہ دراصل حضرت شید عاشق نیحال چشتی رحمت اللہ علیہ کے مدح سرائی کرتا ہے مدح سرائی خوبی بیان کرتا ہے اچھا ہی تاریخ بیان کرتے ہیں اس میں تصیدے کے تمام اجزائے ترکیوی شامل ہیں یہ تصیدے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ہے جس کو اجزائے ترکیوی جن سے مل کر قصید ہوتا ہے اس کی ترکیوی کے حساب سے کہی گئی ہے اس کے ذریعے بچوں میں قصیدے کے سنف کا تعارف کروانا ہے بچوں میں آپ لوگوں کو قصیدے کے سنف کا تعارف کروانا ہے اور اس کے اجزائے ترکیوی سے واقف کروانا مقصود ہے سمجھ گئے آپ اتنی باتہ سمجھ میں آگئی کہ یہ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو قصیدے کے بارے میں معلوم ہو جائے اور قصیدے کے سنف کا تعارف کروانا مقصد ہے اور قصیدے کے اندر تریچسپی بھی ہونا ہے کہ جب کسی اپنے بڑوں کے اپنے استاد کے اپنے مرشب کے اپنے خاندر کے کسی بڑے آدمی اگر ہم تعارف کرنا چاہتے ہیں تو کس انداز میں ہم پیسے کریں اب یہ جو قصیدہ ہے یہ کہاں سے لیا گیا ہے اس سے پہلے میں نے کہا ہے اخذ کے معنی لینا اخذ کے معنی لینا کیاچ کرنا اخذ کے معنی لینا کیاچ کرنے کے اب یہ جو ہے جو قصیدہ یہاں پہ بک میں ہے لیا گیا ہے کیاچ کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں محفوظ لیا ہوا اب کہاں سے لیے ہیں کہاں سے لیے ہیں کہاں سے کیاچ کیے ہیں اس کو بلتے ہیں اس کو بلتے ہیں ماぁ خذ جہاں سے لیا گیا ہے اب ماں خذ اس قصیدے کو کلیہ کے ذوق سے لیا گیا ہے کلیہ کے ذوق کے کتاب ہے شیخ ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا اس کو نام دیا انہوں نے کلیہ کے ذوق جیسے کلیہ کے اقبال آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک بک ہے باقاعدہ وہ تو ایسے ہی کلیہ کے ذوق شیخ محمد ابراہیم ذوق کے کتاب ہے اس میں سے یہ لیا گیا اب سنف کا تعارض دیکھ لیجئے لفظ قصیدہ قصد سے معافظ ہے لفظ قصیدہ قصد سے معافظ ہے قصد کے اصل معنی ہوتے ہیں گرامریکل معنی یا لوگوی معنی دکسنری میننگ ہوتے ہیں لینا ارادہ کرنا جس کے معنی کسی کی تعریف کو توصیف کرنا ہے شیعری اسطلاح میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مضمت کی گئی ہو قصیدے کے الفاظ پر شکوا ہوتے ہیں بہت عجیب معنی خیز ہوتے ہیں تشبیعات اور استعارات کے علاوہ مضمون کی بلندی اور زور بیان بھی قصیدے میں بیان کی گئی ہو قصیدے کے لیے لازم ہیں اشعار کی تعداد کم از کم پندرہ اور زیادہ سے زیادہ دیر سو سکھ ہوتی ہے غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شیعر بھی مطلب کہلاتا ہے اس سے پہلے میں نے بتایا جیسے غزل میں غزل ہمیں شروع کیا یہاں سے یہاں تک کے مثال کے طور پر غزل میں دشہ شعر ہیں تو غزل کے جو سب سے پہلا شیعر ہوتا ہے غزل کا جو سب سے پہلا شیعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں سیم یادی چیز اسی طرح قصیدے میں بھی جو پہلے شعر ہوتا ہے جو پہلے مصرہ ہوتا ہے اس کو بھی مطلعہ ہی کہتے ہیں قصیدے میں بھی لیکن ایک بات آپ کو اور کرنی کی یہ یہ ہے کہ غزل میں غزل اگر یعنم سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہا ہے جو پہلے جو مصرہ ہوتا ہے جو پہلے شعر ہوتا ہے اس کو مطلعہ کہتے ہیں اور آخر جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلعہ کہتے ہیں تصحیلے میں بھی سیم ایسی ہی ہوتا ہے کہ پہلے شعر کو مطلعہ کہتے ہیں اور خیر کو مطلعہ کہتے ہیں لیکن دونوں میں डिफरेंٹ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے یہ ایک بند ہے یہ ایک بند ہے غزل میں ایسا بند نہیں ہوتا غزل میں ایسا بند نہیں ہوتا قصیدے میں بند ہوتے ہیں یہ پہلا بند ہوا پھر یہ دوسرا بند ہوا یہ تیسرا بند ہوا یہ چوتھا بند ہوا تو اس طریقے سے بند ہوتے ہیں تو جس طریقے سے غزل کے شروع میں مطلع ہوتا ہے تو غزل اس میں قصیدے کے ہر بند کے جو پہلا شیئر ہوتا ہے اس کو بھی مطلع کہتے ہیں یہ فرق ہے غزل میں صرف پہلا شیئر ہوتا ہے لیکن قصیدے کے ہر بند جتنے بھی بند ہوتے ہیں اس کے ہر بند کے پہلا جو شیئر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں اور آخر میں مقتہ کہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی علم ہے پچھلے میں پڑھیں ہم کہ مقتہ جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے جس میں شائع رکھنا تخلص پیش کرتا ہے سمجھ میں آگئے ہیں؟ امید ہے کہ الحمدللہ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہی آخری بات آبار باقی اشار کے دوسرے مثلیں مطلع کے ہم قافیہ ہوتے ہیں اس میں بھی غزل کی طرح کئی مطلعے آ سکتے ہیں قصیدے کی اجزاء ترقیبی اس طرح ہیں آپ کے کتابیں بھی لکھا ہو رکھیں نمبر ایک تشبیب نمبر ایک تشبیب نمبر دو گریز نمبر تین مدہ نمبر پانچ دعا یہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے تشبیب سے شروع کرتے ہیں قصیدہ دعا پر ہتم ہو جاتی ہے یہ آج کے لئے آپ کے کافی ہے اس کو آپ کیا کرنا ہے دوبارہ جو میں نے کہا اس کو اب دہرانا اور ریڈ کرنا پڑھنا ہے سبب کو اور مطالع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے الحمدللہ امید ہے کہ سمجھ گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم